تو پھر سے حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں جو بہت ہی یونیک اور سپیشل ہے آپ سب ہی کو بہت پسند آئے گی پسند اس لی آئے گی کیونکہ اسے میں نے بہت ہی خاص طریقے سے بنایا ہے چل کے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے پتہ گو بھی جسے میں نے باریک باریک کٹ کر لیا اس کے بعد میں نے گازر ڈالی ہے جسے میں نے گدو کس کر لیا تھا پھر میں نے ڈالا ہے دھنیا تھوڑی سی کٹی ہوئی پیاز اب میں سپنگلین کو ڈال رہی ہوں اس کے بعد کٹی ہوئی ادھرک ڈالیں گے فرنس مسالوں کا ہی مزا ہے دیکھئے میں نے ایک ہری کٹی ہوئی میچ ڈال دی اب میں ڈال لی ہوں ٹیسٹ ریکارڈن سادھا نمبر ایک چمچ کاشمی دلال میچ ڈال دی ہے آدھا چمچ میں نے کالی میچ ڈال دی ہے دو چمچ میں اس میں صوف کا پاورٹر ڈالوں گی فرنس اسے آپ ضرور ڈال لیے گا اس کا بلکل الگ فیور آتا ہے دیکھئے میں نے ایک چمچ گرہ مسالہ ڈال دیا ہے اب میں ڈال رہی ہوں دو چمچ دودھ کی ملائی فرنس ایک گھر کے نکلے ہوئے تاجی دودھ کی ملائی ہے اس کے بعد میں دو ٹیبل سپون ٹومیٹو گیچرڈ ڈال رہی ہوں تھوڑا سا دھنیا ڈال دیا ہے ایک مسالہ میں نے اور ڈالا ہے جسے میں آپ کو ویڈیو کے بیچ بھی بتاؤں گی فرنس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ریسپی بہت مزیدار ہونے والی ہے ہیلو فرنس ویلکم بیک تو مائی چینل چوکا ہیون فرنس آپ کو میرے اس چینل میں بہت طرح کی ریسپیز ملیں گی تو میں آپ سے کہوں گی آپ میرے چینل کو وزیٹ کیجئے آپ کو بہت مزا آئے گا تو دیر کی اس بات کی فٹا فٹ سے چوکا ہیون چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تو چلیے فرنس آج کی ریسپی کو شروع کرتے ہیں میں نے دیکھئے فیلنگ بنا لی ہے جسے میں نے بھی آپ کو دکھایا اب میں اسے دوسرے باول میں ٹرانسفر کر لیتی ہوں اس کے بعد ہم آگے کا پروشش شروع کرتے ہیں میں نے لیا ہے ایک کٹوری آٹا یہاں دوستو یہ وہی آٹا ہے جس کے ہم گھر میں دھوٹی کھاتے ہیں اس کے بعد میں نے سوات کے نسان نبنگ ڈالا ہے ایک چمز دیگی میل ڈالی ہے اور تھوڑی سی میں نے حلدی ڈالی ہے اس کے بعد میں نے چاہ سے پانچ چمز دودھ ڈالا ہے اب میں پانی کو ڈال کر کے اسے تھوڑا تھوڑا سا گھول لیتی ہوں دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ویڈیو کے بیچ بیچ میں آپ کو ٹپس دیتی رہوں گی کہ آپ کو کیا دھیان میں رکھنا ہے آپ آٹا میں پانی کو تھوڑا تھوڑا ڈالیں کیونکہ اگر آپ نے ایک ساتھ پانی ڈالا تو اس میں لمز بن جائیں گے پھر آپ کو لمز کو کھولنے میں دکت ہوگی اور بیٹر اچھا نہیں بنے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے اسے گھول رہی ہوں آپ کو اس کا بہت پتلا گھول نہیں بنانا ہے تھوڑا سا تھک گھول ہی بنانا ہے جس طرح سے ہم چیلا بناتے ہیں ٹھیک اتنا ہی ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی کنسٹنسی کیسی رکھنی ہے دوستو آج کی ٹائم میں بچے ہی نہیں بڑے بھی کچھ سپیشل کھانا چاہتے ہیں اور آئے دن بازار کی چیزیں تو نقصان کرتی ہیں تو بازار کے اسٹائل میں آج ہم گھر میں بہت اچھی ریسپی بنائیں گے دیکھیں اس کی کنسٹنسی ایسی ہے کہ سپون کوٹنگ کی ہو گئی ہے بس اتنا ہی ٹھیک بیٹر ہمیں رکھنا ہے میں نے توا کو گرم کیا میں نے وہی توا لیا ہے جو ہم گرمیں یوز کرتے ہیں میں نے اس پر روٹی اور پراکھا سیکا تھا میں نے توا کو دھولا نہیں ہے آپ کو بھی یہی کرنا ہے تب آپ کے چیلے بہت اچھے نکلیں گے دیکھیں میں نے گھول گھولیا اسے چیلے کی طرح میں نے پتلا پھیلا لیا ہے اب میں اس میں آئل ڈال کر کے اسے سیکھ لوں گی اچھی طریقے سے یا تو آپ اسے چیلہ کہہ سکتے ہیں یا پھر جیسے ہم فرینکی کے لئے روٹی بناتے ہیں آپ وہ بھی کہہ سکتی ہیں بس مٹیریل تھوڑا الگ ہوتا ہے طریقہ بلکل یہی ہوتا ہے تو فرینز فرینکی ہو سپرنگ رول ہو کچھ بھی ہو آج ہم اسے بلکل اسی سٹائل بھی بنائیں گے لیکن بلکل گھر کے طریقے سے الگ انداز میں ترے ترے کی چیزیں بنانی ہوتی ہیں کچھ سٹائل بدلیے کچھ نیا ہو جائے گا دیکھئے میں نے دوسرا چیلا بنایا اسے بھی میں اچھے دن سے پھیلا رہی ہوں اب میں اسے بھی تیل ڈال کر کے سیکھ لیتی ہوں دوستو آپ آٹا کی بجائے میدہ کو بھی use کر سکتے ہیں یا پھر آٹا اور میدہ دونوں half apart بھی use کر سکتے ہیں فرینز چوائس آپ کی ہے کچھ نیا کرنے کی کوشش کی ہے امیر ہے آپ کو پسند آئے گا اور اگر آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز 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 میرے ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا جس سے کہ میں جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں گی اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا تو دیکھئے فرینز میں نے چیٹ تیار کر لی ہے اب ایک چیٹ کو میں لے لیتی ہوں اسے میں ایک پلیٹ میں رکھ رہی ہوں اس کے بعد دیکھئے میں نے جو فیلنگ بنائی تھی اسے میں اس کے بیچ میں رکھوں گی اس کے بعد میں کچھ مسالے اس میں اور ایڈ کروں گی آپ تھیان سے دیکھئے گا میں نے لیا ہے پنیر جسے میں قدو کس کر کے اس پر ڈال لئی ہوں فرینز اس ریسپی کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے میرے گھر میں سبھی کو بہت پسند آیا یہ بہت ہی ہیلڈی ڈش ہے اسے کوئی بھی کھا سکتا ہے بلکل بھی نقصان کی چیزیں نہیں ہیں ایک تو سب سے بڑی چیز اس میں کچھ بھی آئل نہیں ہے بہت ہی سمپل طریقے سے سکا گیا ہے لیکن بنا ہے بلکل سپیشل فرینز آپ مجھے بتائیے آپ اس ریسپی کو کیا نام دینا چاہیں گے مجھے کومنٹ کر کے جبور بتائیے گا میں آپ کے کومنٹ کا انتظار کروں گی ایک کے بعد ایک میں نے سبھی شیٹ کو اس طرح سے تیار کر کے دول بنا لیا ہے چلیے آگے کا پروسس شروع کرتے ہیں کہ میں نے اسے کس دھنگ سے پلیٹنگ کر دی ہے میں نے پیزا کٹر لیا ہے اور اس کے میں پرچھے ٹکڑے کٹ کر لوں گی جس سے یہ لوپ میں بہت اچھا لگے گا اور بچے ہی نہیں بڑے بھی مانگ مانگ کر کھائیں گے فرینز میرے کہنے کے انتظار آپ ایک بار یہ ریسپی کو ضرور بنائیے گا مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ یہ ریسپی بنائیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ آپ کو کیسی لگی تو فرینز میں نے اسے پلیٹنگ کر لی ہے اوپا سے گھانیشنگ کے لیے میں کچھا ناریل لے رہی ہوں جسے میں نے قدو کس کر لیا اور اس کے اوپے سپرنگ کر دیا اس کے بعد میں دیکھئے اس پر پنی ڈال رہی ہوں دوستو ان سب چیزوں سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا جائے گا اور اس طرح سے سجا کر کے اگر آپ کسی کے سامنے بھی پرزنٹ کریں گی جو نہیں کھانا چاہے گا وہ بھی کھائے گا دیکھیں میں نے تھوڑا سا پتہ گو بھی اور اس پرنگ انین کو اس پر سپرنگ کر دیا ہے دھنیا ڈال دیا ہے اور ادھرک کے ٹکڑے ڈال دیئے ہیں تو بس ریسپی ہماری تیاز ہو گئی دوستو ریسپی کیسی لگی مجھے جبب بتائیے گا تو فرینکس مسالہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے تھوڑا سا مہگی مسالہ یوز کیا تھا ملتی ہوں نئے ریسپی میں تب تک لیں بابائی